آج کا ہمارا موضوع بیس سہر البیان کا خلاصہ ہے جو میر خسن کی مسنوئی ہے اور میر خسن کو اس مسنوئی کی بدولت بہت اللہ پائے کی شورت حاصل ہے اور ان کا نام اسی مسنوئی کی وجہ سے اردو عدب میں بہت مشہور و معروف ہے چلیں شروع کرتے ہیں پھر میر خسن کی مسنوئی سہر البیان کا خلاصہ مسنوئی سہر البیان میر خسن کی ایک بڑی مشہور و معروف مسنوئی ہے یہ مسنوئی ایک عشقیہ مسنوئی ہے اس مسنوئی میں انہوں نے شہزادہ بن نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان کو بیان کیا ہے اس مسنوئی کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا اس کے پاس سب کچھ تھا مگر ایک چیز نہ تھی اور وہ تھی اولاد وہ بادشاہ اولاد کے لیے ترستا تھا ایک دن اس نے اپنے سبی وزیروں کو بلیا اور ان سے کہا کہ میری دولت کا کیا بنے گا میرا تو کوئی اپنا بیٹا بھی نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی دوسری اولاد ہے کہ جو اس میراز کی وارث بنے گی وزیروں نے کہا کہ تم ناومیدی نہ رکھو بلکہ قرآن میں آیا ہے لا تک نو دو کہ تم ناومیدی نہ رکھو کہ تمہارا رب جو ہے تمہارا پروردگار جو ہے وہ تمہیں کبھی ناومید نہیں رہنے دے گا ایک دن وزیروں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نجومیوں کو بلاتے ہیں اور آپ کے بارے میں دریافت کرواتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وزیروں نے نجومیوں کو بلیا اور بادشاہ کے دربار میں لیا اور نجومیوں نے یہ پیشنگوئی پیش کی تو جب وزیروں نے یہ بات بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا تو نجومی بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں اور بادشاہ کو دلاسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں آپ کے یہاں ایک خوبصورت چاند کی طرح بیٹا پیدا ہوگا لیکن اس بیٹے کو بارہ سال کی عمر میں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا بادشاہ کے گھر میں شہزادہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی خوشی میں خوب جشن منائی جاتے ہیں یہاں تک کہ شہزادہ بارہ سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو عوام کے ساتھ ملا کے آتا ہوں تو اس دن بادشاہ نے اپنے بیٹے کو لے کر وہ عوام کے پاس گیا تو رات کے وقت جب وہ شہزادہ کو واپس لے کر آیا تو اپنے گھر لوٹا تو شہزادہ نے کہا کہ آج رات میں مکان کے چھت پر لیٹنا چاہتا ہوں بادشاہ بھی راضی ہو گیا کیونکہ وہ اب جوان ہو چکا تھا تو بادشاہ نے اسے چھت پر لیٹنے کے لیے اجازت دے دی اور وزیروں سے کہا کہ جیسے شہزادہ چاہتا ہے ایسے تم کرو جب رات کو شہزادہ سو جاتا ہے تو سبھی وزیروں کو نیند آ جاتی ہے اور وہ بھی سو جاتے ہیں اسی رات ایک پری کا اس کے اوپر سے گزر ہوتا ہے جس کا نام ماہ رخ ہوتا ہے جب اس پری کی نظر شہزادہ پر پڑتی ہے تو وہ حران ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ شہزادہ کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتی ہے شہزادہ کے حسن کو دیکھ کر وہ پری اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ اڑا کر پرستان لے جاتی ہے شہزادہ کو اس پری کے ساتھ رغبت نہ تھی کیونکہ اس پری نے شہزادہ کو قید کر کے رکھا ہوا تھا ایک روز پری نے سوچا کہ یہ شہزادہ جو ہے اتنا پریشان رہتا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں کوئی وجہ ڈونڈ دی ہوں تو شہزادہ نے اس پری نے اس کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا اور اس شہزادہ کو دیا کہ تم باہر گومنے کے لیے کچھ عرصہ چلے جائے کرو لیکن اتنی بات ہے کہ جب سیر سپارٹے کے لیے آپ جاتے ہو تو صبح سے لے کر شام تک شام سے پہلے پہلے آپ واپس اندر آ جائے کرو اور اپنا دل بہلا لیا کرو یہ بات اس پری نے سوچی اور اس شہزادہ کو اس نے اجازت دے دی یہاں تک کہ اس شہزادہ کا یہ معمول بن گیا کہ ہر روز وہ صبح نکلتا اور شام سے پہلے آ جاتا تھا لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنی سواری پر سوار تھا اور جب ایک باغ میں پہنچا جو باغ تھا بدر منیر کا جب وہ اس باغ میں اترتا ہے تو شہزادہ اور شہزادی ایک بار شہزادہ اپنی سواری بدر منیر کے باغ میں اتارتا ہے شہزادہ اور شہزادی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور شہزادہ بنظیر اس شہزادی بدر منیر پر عاشق ہو جاتا ہے شہزادی کے دل میں عشق کا جذبہ ابر جاتا ہے جب اس شہزادی کی شہزادے سے ملاقات ہوتی ہے اور شہزادی کی جو سہیلی ہے جس کا نام وزیرزادی نجم النساء ہے یہ ان دونوں کی بہت مدد کرتی ہے اور انہیں کی وجہ سے ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ماہ روح جو پری ہے اس کو شہزادے اور شہزادے کے عشق کی خبر مل جاتی ہے تو وہ اس بات سے بہت غصہ ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں اس شہزادے سے اپنا انتقام لے لوں تو وہ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے شہزادے کو ایک کموے میں ڈلوا دیتی ہے نجم النساء سے شہزادے نے اپنی پوری کہانی بیان کی ہوئی تھی کہ مجھے ایک ایسے پری نے قید کیا ہوا ہے اور اس نے مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر لیا ہوا ہے شہزادی بدر منیر نے اس سے کہا کہ میں کل آؤں گا اگر مجھے اجازت اس نے دی لیکن کافی دن تک وہ شہزادی اس شہزادے کا انتظار کرتی رہتی ہے لیکن وہ شہزادہ نہیں آتا شہزادی کچھ دن تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہ شہزادہ دوبارہ جب نہیں آتا تو نجم النساء شہزادے کو ڈونٹنے کے لیے جوگن کی طرح اسے ڈونٹنے شروع ہو جاتی ہے آخر کار جو جنو کا بادشاہ ہوتا ہے اس کے بیٹے کی مدد سے اس شہزادے کو وہ تلاش کر لیتی ہے پھر اس کے بعد شہزادہ بنظیر جو ہے اس کی اور شہزادی بدر منیر کی بڑی دون دام کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور وزیر کی جو بیٹی ہے نجم النساء اس کی شادی جو ہے جنو کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ہو جاتی ہے اور شہزادہ جو ہے خوشی خوشی اپنی ملکہ کو لے کر اپنے والدین کے گھر آتا ہے جب شہزادے اور شہزادی کی یہ خبر اس کے باپ کو پہنچتی ہے کہ وہ واپس اپنے محل آئے تو اس کا باپ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پھر دوبارہ بادشاہ کی جو خوشی آئے وہ دوبارہ بڑھتی ہیں اور ان کی یہاں پہ دوبارہ سے شادی ہوتی ہے اور یہاں پہ شادی جب ہوتی ہے ان کی تو پھر سے یہاں پہ ایک خوشگوار ماحول بن جاتا ہے اس طرح سے اس مسنویہ یہ جو مسنویہ اس کا اختتام میر حسن نے کیا ہے